آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں امریکہ اور بھارت سے ہار کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم میں تبدیلیوں کا امکان ہے اسی پر بات کریں گے سینئر سپورٹس جنرلسٹ عبدالماجد بھٹی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں عبدالماجد بھٹی صاحب سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے یہ کہا جا رہا ہے کہ ورلڈ کپ کے بعد آزم خان افتخار احمد محمد آمیر اور اماد وسیم کا ٹیم میں جگہ برقرار رکھنا بھی مشکل نظر آ رہا ہے کیا ان ناموں میں شاداب خان کا بھی نام شامل ہوگا اور کیا یہی وہ سرجری ہونے والی ہے جس کا ذکر چیئرمن پی سی بی نے کیا جی ہاں بالکل مبشر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن محمد نسوی نے کل میڈیا سے بات کردے ہوئے نیو یورک میں کہا تھا کہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان ٹیم میں کیا چل رہا ہے اور ہارنے کی کیا وجوات ہیں تو یہی وہ ازباد ہیں جن کی بنا پر اب پاکستان کرکٹ بورڈ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے بعد آگے بڑھنا چاہتا ہے اور ٹیم میں تبدیل کرنا چاہتا ہے شاداب خان بلکل جو آپ کا سوال ہے کہ شاداب خان بھی ان آپشنز میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں بہت سے تصری بات کر رہے ہیں کیونکہ ابھی تک وہ بھی پرفارم نہیں کر پائیں لیکن جو اصل مسئلہ ہے کہ وہ تین سینئر کھرادیوں کا جو گروپ ہے جس کے بارے میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو سابق ڈیریکٹر تھے محمد حفیر انہوں نے آسٹریلیا اور نیلین کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو ریپورٹ دی تھی اس میں بھی ان تین کرکٹرز کا ذکر کیا گیا تھا کہ ان تین کرکٹرز کا گروپ جو ہے وہ اپنے ایجنٹ کی مدد سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بعض اوقات بلیک میل بھی کرتا ہے بعض اوقات اپنی ٹرم بھی دکٹیٹ کرواتا ہے تو شاداب خان چونکہ ان تینوں سینئر کھلادیوں کے قریب ہے تو فوری طور پر شاداب خان اگر اگلے کچھ میچز میں بہتر پرفارم کر دیں تو وہ شاید جزہ برقرار رکھ سکے لیکن ان چار کھلادیوں کا جن کا آپ نے نام لیا ان کا اب پاکستان ٹیم میں واپسی کا بہت کم امکان ہے پھر پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ان تبدیلیوں سے پہلے کیونکہ ورلڈ کپ سے ایک ہفتہ پہلے پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوج گیری کسٹن نے ٹیم کا چارج سنبھالا تھا تو گیری کسٹن بھی سارے حالات کا جائزہ لے کر اپنی رپورٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ٹورنمنٹ کے بعد سببیٹ کریں گے بابر آزم، وہاب ریاض اور گیری کسٹن کی جو رپورٹس ہیں ان تینوں رپورٹس کو بنیاد بنا کر اور جسرہ رپورٹ محمد حفیظ نے دی تھی اس رپورٹ کو سامنے رکھ کر پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اور بھٹی صاحب تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے بابر آزم کی کپتانی سے متعلق کیا ڈیسیجن لینے والی کیونکہ ہمیں نہیں یاد پڑتا آخری دفعہ ہم نے کوئی ٹی ٹونٹی سیریز جیتی ہے بابر آزم کی کپتانی میں جی ہم بلکل دیکھیں بابر آزم کو تو نومبر میں چودری زکا اشرف جب پی سی بی کے چیئرمین تھے انہوں نے کپتانی سے ہٹا دیا تھا لیکن محسن رضا نقی صاحب جب چیئرمن بنے تو انہوں نے دوبارہ بابر آزم پر اعتماد کیا اور ان کو دوبارہ کپتانی دے دی تو بابر آزم کی کپتانی پر تلوار ضرور لٹک رہی ہے لیکن ایک آکشن جس پر پاکستان کرکٹ بورٹ کا جو ٹینٹنک ہے وہ اب بہت سنجید کی صورت کر رہا ہے کہ اگر کپتان تبدیل کیا جائے تو موجودہ جو پندرہ پلیئر ہیں ان کے علاوہ باہر جو پلیئر موجود ہیں جن میں شان مسعود، سرفراز اور دیگر نام بھی شامل ہیں ان کو کپتان لائے جا تاکہ یہ جو تاثر ہے کہ ٹیم میں کچھ گروپنگ ہے یا دوسری یاری ہیں نبھائی جا رہی ہیں تو کپتانی کا بھی آپشن موجود ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹی ٹوئی ٹی ورلڈ کپ کے بعد پاکستان کے پاس اس فورمیٹ کی فوری طور پر نہ کوئی میچز ہیں اور نہ کوئی ٹورنومیٹ ہیں لہٰذا آگست میں اگلا جو پاکستان نے اپنا آسائنمنٹ کھیلنا ہے وہ نئے کوچ جو پاکستان ٹیم کے ریڈ بال کی کوچ ہے جیسن گیلیس بھی وہ چارج سبھالیں گے تو فورمیٹ ڈیفرنٹ ہوگا اس لیے پی سی بھی یہ بھی پریشانی میں مبتلا ہے کہ اچانک ٹیم انڈر پرفارم کرتی ہو وہ در فورمیٹ تبدیل ہو جاتا ہے اس لیے اگر وہ اس فورمیٹ سے بابا رازم کو اڈاتے ہیں تو ٹیس میک کے فورمیٹ میں تو کپتان پہلے سے شان مسئل موجود ہیں لیٰذا پی سی بھی کے لیے بھی کافی مشکلات ہیں پی سی بھی کے لیے بھی مشکلات ہیں آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں امریکہ اور بھارت سے ہار کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم میں تبدیلیوں کا امکان ہے اسی پر بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ عبدالماجد بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کینیڈا کے خلاف میچ میں افتخار احمد کو ڈراؤپ کیے جانے کا امکان ہے ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ سائم عیوب کی ٹیم میں شمولیت کا امکان ہے کپتان بابر آزم حتمی فیصلہ ٹاوس سے پہلے کریں گے کھلاریوں نے ہوتل سے باہر جانے سے گریز کیا بھارت کے خلاف شکست کے بعد قومی ٹیم کے کیمپ میں سوک کا محول ہے